بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے خاص ہونے والے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لیٹل پیرس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیٹل پیرس کا نام سن کر آپ لوگوں آگ نہیں جانا کیونکہ لیٹل پیرس اگر بات کی جائے لیٹل پیرس کی تو یہ صبح بلوشتان کا ایک شہر ہے اس داروالحکومت بھی ہے بلوشتان کا آپ کو پتا چل گیا کہ کوئٹا آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئٹا کے بارے میں کوئٹا کو لیٹل شہر بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں اس سے کہا جاتا ہے باسکٹ آف دا فروٹس مطلب کہ ٹوکریوں کا پھلوں کی ٹوکریوں کا شہر اچھا اس کے بارے میں آپ لوگوں میں کافی سارے ایسے مسائل بتانے جا رہا ہوں جو اس کو آزادی کے بعد پیدا ہوئے اور آزادی سے پہلے اس کے بارے میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیں کوئٹا کے آزادی سے پہلے کی بات کی جائے اور انیس سو پینتیس کے زلزلے سے پہلے کی بات کی جائے تو کوئٹا شہر کی جو گلیاں تھی بہت زیادہ وسیع تھی اور اس کی جو مکانات سے بہت بڑے تھی اور اس میں جو مطلب کہ جو سہولیہ آتی وہ بہت زیادہ تھی اور ہر روز دھویا جاتا تھا روڈوں کو اور روڈ شیشہ کی طرح چمکتے تھے بالکل نیو ٹینٹ کیلین اور اس کی جو آبادی تھی زلزلے سے پہلے وہ ستر ہزار کے قریب تھی اور زلزلے کے بعد انیس سو پینسٹھ میں جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد اسی نیو پالیسی کے تحت نیو اگریمنٹ کے تحت اسے بنایا گیا اور اس کی آبادی جو رکھی گئی وہ پانچ لاکھ کے قریب رکھی گئی اور پانچ لاکھ کے قریب اس کی آبادی رکھی گئی اور اس میں اس کو دوبارہ بنانے کا کام شروع کیا گیا کہ کوئٹا کو دوبارہ ری سٹیبلش کیا جائے تو اس کے بعد جب پاکستان آزاد پاکستان اور سب کونٹینٹ آزاد ہوا تو یہ پاکستان کا ایک حصہ بن گیا پاکستان کا حصہ بنتے ہی تو پھر جب آپ لوگ پتا ہے کہ جب ریشیا نے افغانستان پر جنگ کی تو کافی سارے افغانی جو مہجرین تو وہ پاکستان کی طرف آئے تو کوئٹا میں بس گئے اور دوسرے نمبر پر بلوشتان کے کافی سارے دوسرے علاقوں کے لوگ ان کو سہولیات محسر نہیں ہو رہی تھی تو وہ اپنی سہولیات کے لیے کوئٹا کی طرف چلے گا اور تھرڈ نمبر پر جب پاکستان میں دوسرے سوپوں کے لوگ ہیں وہ بھی کوئٹا میں بسنا شروع ہو گیا تو اس وقت اسی طرح کوئٹا کی جو آبادی ہوئی آبادی پینتالیس لاکھ کے لگ بگ پہنچ گئی ہے پینتالیس لاکھ کے لگ بگ پہنچ گئی ہے اور اس میں کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اگر بات کی جائے تو پچھلی حکومتوں میں پرویز مشرف اور اسے پری زرداری صاحب کی حکومت میں تو انہوں نے فنڈ دیئے کوئٹا کوئی لیکن فنڈ پتا نہیں کہا استعمال ہوئے پتا ہی نہیں چلا جس میں ابھی اگر ان کا پہلا مسئلہ کی بات کی جائے تو پہلا مسئلہ اس کا پہلا ایشو جو ہے وہ ہے ٹریفک ٹریفک کی بہت زیادہ رش ٹریفک صبح 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 سے لے کر رات دس بجے تک ٹریفک جام رہتا اور ٹریفک کے کوئی کمانین موجود نہیں ہے کوئٹا میں اس وقت بھی آپ لوگ کو میں آہ درمیان میں آپ لوگوں کو پکچر بھی میں آپ لوگ دکھاتا جاؤں گا اور ویڈیوز بھی دکھاتا جاؤں گا کہ کوئٹا کو مسئلہ مسائل کو اور اور کیا کہا 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 اور اس کے اس کی وجہ کیا ہے ٹریفک جام کی آہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی وجہات کافی ساری وجہ ہے لیکن میں تین بتاؤں گا ایک تو فٹ پات کے فٹ پات ہے وہاں پر دکانداروں نے اپنا ڈیرہ جمع دیا اور وہاں پر وہ رینٹ پر دیتے ہیں فٹ پات کی جگہ انہوں نے قبضہ کی اور سیکنڈ نمبر پر انہوں نے بڑی بڑی دکانیں فٹ پات پر بنا ہوئی تھرڈ نمبر پر جو گاڑیاں جو پارکنگ کے لیے ہوتے وہ روڈ میں ہی پارکنگ کی جاتی اسی وجہ سے اس میں اس کے ٹریفک کے ٹریفک میں بہت زیادہ رہش ہوتی ہے اور بہت زیادہ اور بات کی جائے تو پاکستان میں جو سوری کوئٹا میں جو ریجسٹر گاڑیاں وہ چار لاکے قریب ہیں اور باقی نان ریجسٹر گاڑیاں بھی ادھر چل رہی ہیں اور کوئٹا میں کوئٹا کے ٹریفک کے قوانین کو بہتر بنانے کے لیے لہور سے ٹریفک مطلب لاہور سے اہلکار جو تھے جو ان کو بھی بولایا گیا لیکن اس میں اس کو مطلب کہ عملی جمعہم نے پہنا پہنایا جا سکا اور مطلب وہ وہیں پر منصوبہ رک گیا اور ابھی تک لاہور کے اہلکار جو سینئر ہیں ان کو نہیں بولایا گیا تاکہ وہ ٹریفک کے قوانین کو بہتر بنا سکیں اور سیکنڈ نمبر پر لاہور کا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جینے کے لیے ایک کھانا اور دوسرے پانی کی ضرورت ہے لیکن لاہور کا سوری لاہور نہیں کوئٹا لیکن کوئٹا کا سنگین مسئلہ پانی ہے ایک ایک رپورٹ کے مطابق کو کوئٹا کو جو پانی کی درکار پانی درکار ہوتا ہے وہ ایک سو پچاس ملین گیلن کے ضرورت ہوتا ہے لیکن ان کو مل کہا کرنا رہا ہے صرف چالیس ملین گیلن مل رہے ہیں تقریبا باقی جو ہیں وہ یہ واٹر ٹینک کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور واٹر ٹینک یہ آج کل آپ لوگ پتا ہے مہنگ بڑھتی ہوں مہنگائی میں بہت زیادہ ان کا بھی ان کے بھی بڑھ گئے ان کے بھی ایکسپنسیب بڑھ گئے ہیں تو اس کے لیے اگر اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ کوئٹا ایک پہاڑی علاقہ وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہے تو کوئٹا کے اردگرد ڈیم بنانے تہلی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے تاکہ کوئٹا کے اس مسئلے کو حل کیا جائے سکے اور جو پرانے ڈیم ہیں ان کو ان کی پھر پھر سے ان کو صحیح طرح سے مطلب کہ ان کی صاف کرنا چاہیے ان کو پھر سے صحیح کرنا چاہیے خامیہ اس کی ان کی دور کرنے چاہیے اور تھاڑ نمبر میں کوئٹا کوئٹا کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کوئٹا میں پیدا ہونے سبزیاں جی ہاں کوئٹا میں جو سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں سبزیاں اور سلال جو پیدا ہو رہے ہیں وہ گندے گھٹروں اور گلی کے نالیوں کے پانی سے ہو رہی ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ حکومت بروشتہ نے اس پر بینڈ بھی لگائے ہوئے کہ کوئی بھی گندے پانی جو گھٹروں کے پانی سے سبزیاں نہیں ہوگا سہتا ہے لیکن اس میں بہت سادہ ایسے بھی زمیندار ہیں جو ان سے اگا رہے ہیں اور کافی سارا مارجن اپنا لے رہے ہیں اور اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے نگریف پہلو کہا ہے تو نگریف پہلو یہ ہے کہ یہ جو انسان کو بہت زیادہ بیمار کر دیتے ہیں بہت زیادہ بیماری میں مبترا کر دیتی ہیں اور اس کے اگر مسئلے کی بات کریں تو اس کا مسئلے تو کافی سا رہے ہیں لیکن آخری مسئلے کی بات کریں تو اس کے بعد میں ویڈیو ختم کروں گا تو اگر بات کی جائے تو کوئٹا شہر کچھرے کا ایڈے بن چکا ہے اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کوئٹا میں جو کچھرہ ہے وہ دو سو ستاون میلین سائلوڈز ویسیڈ پیدا ہوتا ہے ہر روز اور وہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ تقریباً ون ٹونٹی پرسنٹ اس کا اٹھایا جاتا ہے ون ٹونٹی لیکن ہاف کچھرہ اس کا نہیں اٹھایا جاتا ہے تقریباً وہ جو فیفٹی پرسنٹ کچھرہ ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا فیفٹی پرسنٹ وہیں پر پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئٹا شہر کی جو خوبصورتی وہ کم سے کم ہوتی جاری ہے اور کوئٹا شہر بہت زیادہ مسائل میں گرتا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے کہ ہمارے حکم رہنوں نے کیا کیا اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے میوسپل کمیٹی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے فنڈ ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے لیکن جو کارپروشن ہے انہوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا تھا کہ کوئٹا کو اگر چار زونر میں تقسیم کیا جائے تو کوئٹا کا یہ مسئلہ حال سے ہو سکتا ہے اور پریویس حکومت نے یہ بنایا بھی تھا کہ کوئٹا کو چار زونر میں تقسیم کر دیا جائے گا اور کوئٹا کو یہ منصوبہ بنایا تھا لیکن پچھلی حکومت کے جاتے ہی نئے حکومت پچھلی حکومتوں کے منصوبے کو پسے پند کر دے دی اور اپنے نئے اگریمنٹ لاتی ہے لیکن کوئٹہ کے مسائل کب تک کھلوں گے کب تک ہم اس کوئٹہ کو اس مسائل کے دلدر میں دستہ ہوا دیکھیں گے اور کوئٹہ میں بہت سارے اور بھی ایشو پیدا ہو رہے ہیں جس سے ہیلتھ ایشو پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ ہیلتھ ایشو پیدا ہو رہی ہیں اس میں اور کافی سارے ایشو پیدا ہو رہے ہیں اگر پہلے دیکھا جائے تو کوئٹہ کو ایک لیٹر پیرس اور بہت زیادہ خوشعادہ گلیاں اور تعلیم کا نظام ہر چیز میں ایک بہتر کوئٹہ تھا لیکن اب بات کی جائے تو کوئٹہ ایک کچھرے کا ڈیر ایک پانی کا ایشو اور ایک کوئٹہ میں چارلیس ٹوائلیٹ ہیں جس میں سے سولہ باقی رہے گئے ہیں سولہ میں سے باقی کچھ بند ہو سکیاں اور کچھ کا پتہ ہی نہیں چاہے وہ کہاں چاہے گئے ہیں اور کسی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اگر آپ میرے اگر آپ اس پورے آرٹیکل کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پورے اس کوئٹہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرا ویب سائٹ کا لنک میں آپ لوگوں کو نیچے دے دوں گا جس میں سے پورا آرٹیکل ہوگا وہ میری اپنی ویب سائٹ ہے آپ اس میں سے پورا ریڈ کر لینا آپ لوگوں کو پتا چاہ جائے گا کہ کوئٹہ کے بارے میں کیا 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 ایشوز ہیں کوئٹہ کو کس طرح سروائیو کر رہا ہے میسپل کمیٹی کے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس ورزرداری اور پرگر مشرم نے ان کو بہت سارے فنڈ ریز کیا تھے لیکن حکومت سے پوچھا جائے تو ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ فنڈ کہاں لگے بلچستان کو خاص طرح کوئٹہ کو کسی دوسرے کی نہیں لیکن اپنوں نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے جس طرح اپنی حکومتوں نے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس پر ڈیویلپیٹ کے کام نہ کر کے اور اس کو وہ اکیلا تنہا چھوڑ کے کیسے لگی یہ میرے ویڈیو کو اٹھا کیا اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دینا آپ اپنے کمنٹ دینا کہ کیا حکومت کو کرنا چاہیے کو اٹھا کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تینکیو ارمیج ملتے ہیں نیکس ٹیم اللہ تینکیو ارمیج ملتے ہیں